تو اس لیے اصل کی اللہ رب العجت کے ہاں قبولیت ہے ہم اپنے عملوں پہ نہ پریبتا ہوئے پھریں خوش مہمیوں کا شکار پھرتے ہیں ہمارے عقابت جو آخری لمحے تک پھر کرمند رہے وقت کے امام ہیں فقی ہیں محدث ہیں نام احمد بن ہمبل ہے خلق قرآن کے مسئلے پر سو کھوڑے برداشت کر چکے ہیں بشارتیں مل چکی ہیں آخری وقت میں شاگرد کلمہ پڑھتے ہیں اور حضرت فقط لا پڑھتے ہیں فقط لا تھوڑی حالت سنبل گئی شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فقط لا کہہ رہے تھے فرمان لگے ہاں شیطان مردود میرے سامنے آیا کہنے لگا احمد بن ہمبل ایمان بچا کے چلا گیا میں نے کہا لا مردود شیطان ابھی نہیں جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی میں اس وقت تک تیرے حملے سے عمل میں نہیں جو جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو وہ آخری سانس تک اللہ سے دردتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیشا جائے تو اس لیے اصل چیز قبولیت ہے اللہ حرب العزت کے ہاں اگر قبولیت نہ ہو تو پھر اگر ظاہری عامال کرنے والا بھی ہو نا بندہ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ هَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ہم ان کو آہستہ آہستہ نیچے اتاریں گے ان کو خبر بھی نہیں لگے گی کبھی مصواق کی سنت چلی گئی تکبیر اولہ کا احتمام چلا گیا غیر محرم سے جو آنکھوں کی پابندی تھی وہ پابندی چلی گئی حلال کا احتمام چلا گیا غیبت ہونی شروع ہو گئی وقت کے ساتھ سینکڑوں وقت کے ساتھ سالوں گزرتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ بندہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے کبھی تحجد گزار تھا کبھی فجر کی نماز بھی نہیں ملتی سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ ہم آہستہ آہستہ ان کو اس طرح نیچے اتارتے ہیں وَأُمْ لِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِيمُ ان کو خبر بھی نہیں لگنے دیتے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ایک اچھا سا خواب دیکھ لیا فریفتہ ہو جاتے ہیں ہم مقبول ہو گئے اور ان کو اپنی نمازوں کا احساس نہیں ہوتا اپنے جھوٹ کا احساس نہیں ہوتا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو گرانے کا ایسے کر کے نیچے گراتے ہیں کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں کہ مولا ہمیں گرانا دینا ہم تو پہلے ہی گرے پڑے ہیں ہمارے پلے تو کوئی عمل ہی نہیں جو پیش کر سکیں رب کریم جو کچھ ہے یہ ظاہرداری ہے اے اللہ دورنگی کی زندگی ہے نفاق ہے ہمارے اندر آپ مہربانی فرما کے اس کو در گزر کر دیجئے اور انہی کھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے ہمیں اپنے دربار سے دھکے نہ دے دیجئے اے اللہ آج رمضان مبارک کی انتیس کی رات ہے ختم قرآن کا موقع ہے اللہ سے مانگ لیجئے میرے مولا آج جہنم سے بری ہونے کی رات ہے اور ختم قرآن کی رات میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ آج ہمارے لئے بھی جہنم سے بری ہونے کے فیصلے کر دیجئے ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم کھڑے آپ کے سامنے کر دیے جائے اور پریشتے ہمیں آ کر پیغام سنا لے وقفوہم انہم مسئولون انہیں روک لیجئے ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے ہم نے تفتیش کرنی ہے ہم نے ان سے سوالات پوچھنے ہیں وقفوہم انہم مسئولون ہمارا پھر کیا بنے گا آج وقت ہے اس رب کریم کو منانے کا رحمت کا مہینہ اللہ تعالیٰ ویعتے ہی امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں یہ مہینہ ہے اس لئے اللہ نے بنایا اس مہینے میں اور اس آج کی رات میں اپنے رب کو منالی دیئے دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی ستی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ تی یہ دعا کی دیئے کہ اللہ ہمارے ان کھوٹے سکھوں کو قبول پرمالے اے اللہ ہم عقیدہ تو ٹھیک رکھتے ہیں عمل میں کتا ہی ہے عقیدے میں ہمیں کوئی شک نہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ سو فیصد ٹھیک اللہ عقیدہ ٹھیک ہے عمل میں کتا ہی ہے لہٰذا ہم فسوق میں شامل ہیں عقوق میں شامل نہیں ہیں اللہ ہم فسوق میں شامل ہیں فاسق و فاجر تو کہلاتے ہیں ہم آپ کے باغی تو نہیں کہلاتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ کی وعدانیت کو آپ کے محبوب کی رسالت کو آپ کے دین کو آپ کی شریعت کو اللہ ہم عقوق میں تو نہیں فسوق میں شامل ہیں اللہ ہمارے پسکو بجور کو معاف کر دیجئے اور آج کی رات ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل پرما دیجئے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے قیامت کے دن پتا چلے گا لیکن آج اللہ حرب العزت اگر ہم پر راضی ہو گئے تو ہمارے گناہوں پر کلم پھر جائے گی گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے آنے والی دن کو اللہ ہمارے لیے عید بنا دیجئے جن کی بخشش ہوگی ان کی عید ہوگی اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہوگی اے اللہ عید کا دن عید بنا دینا وحید سے بچا دینا وحید سے بچا دینا مہربانی پرما لینا لہذا آج کی اس محفل میں ہم اللہ حرب العزت سے قبولیت کی دعائیں مانگیں رب کریم ہمارے ان آمال کو قبول پرما لیجئے بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر اس بات کے ایک عمل بہت اچھے ہیں بس آپ مہربانی پرما دیجئے آپ کی ایک نگاہ رحمت ہوگی اللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ تیری ایک نگاہ پڑے گی ہم آجر مسکینوں کی بگڑی بن جائے گی رحمت کی نظر ڈال کے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے جو کچھ عمل ہم نے کیے ہیں جیسے بھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول پرما لیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ شنا ہے اس کو اپنے دلوں میں زخیرہ بنا لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ٹوب جائیے یہ تصبر کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا بے حاجت روا کون ہے کون سنگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہوں گدا تجھ آحد کے سوا دوسرا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے موسیقی 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 موسیقی